بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویڈیو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بہت ہی مزیدار چکن بریانی بنانے لگے ہیں اس کے لئے میں نے یہ تین میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اور انہیں کاٹ لیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا دئی لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے لست ندرہ کا پیسٹ لیا ہے تھوڑی سی دھڑا مرچ لیا ہے تھوڑی سی لال مرچ لیا ہے اور ایک کڑی پتہ لیا ہے اور یہ نمک لیا ہے یہ ہم اپنے مسالے ڈالیں گے اس کے ساتھ ہمیں ایک اور مسالہ ڈالیں گے اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ساتھ میں میں نے یہ تین ٹیماتر لیے تھے یہ کاٹ لی ہے اور اس بریانی کے لئے ہم ون کلو گرام چکن یوز کریں گے جس کو میں نے دھو کے صاف کر کے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور ہم یہ سندھی بریانی مسالہ یوز کریں گے اس بریانی کو بنانے کے لئے تو میں نے اپنی دیکچی کو چولے پہ چڑھا دیا اور اس کے اندر میں نے اوائل ڈال لیا ہے اور اس کے اندر پھر ہم پیاز ڈال کے اس کو فرائے کر لیں گے اور ہم نے پیاز کو بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا بلکہ اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ لائٹ براؤن ہو جائے تو بھئی جب تک ہماری پیاز جو ہے فرائے ہو رہی ہے ہم جو ہے اپنے چاولوں کو عبالنے کے لئے ایک برطن کے اندر پانی بھر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم تھوڑے سے مسالے ڈال لیں گے جب تک پانی کو عبال لائے گا تو ان مسالوں کا جو ذائقہ ہے جو فلیور ہے وہ پانی کے اندر آ جائے گا اور اس طرح ہمارے چاول جو ہیں ان میں بھی فلیور ہوگا وہ بلکل سادے ابلے و چاول نہیں ہوں گے تو اس کے لئے میں نے ایک تھوڑی دارچینی لیا ہے کڑی پتہ لیا ہے تھوڑا سا زیرہ لیا ہے تھوڑے سے کالی میرچ لیا ہے لونگ لیا ہے ایک بڑی علاچی لیا ہے نمک لیا ہے اور سبز علاچی ایک لیے تو ان سب مسالوں کو جو ہے ہم پانی کے اندر ڈال لیں گے اور جب تک اس کو عبال نہیں آتا تب تک جو ہے ہم اپنے دوسرے مسالے پہ دھیان دیتے ہیں اور اس کو ہم پکاتے ہیں تو یہ آپ نے اس طرح رکے سے چھوڑ دینا ہے اور جب تک اس سے عبال آئے گا پھر میں ہم اور چیزیں ڈالیں گے تو یہ ہماری پیاز بھی جو ہے ہستہ ہستہ براؤن ہونا شروع ہوگی ہے ہم اسے تھوڑا سا اور براؤن کریں گے اسی دوران ہم چاول نکال لیتے ہیں جو ہم نے پکانے ہیں تو آج ہی اس ریسپی کے لیے میں ون کیجی چاول یوز کروں گا تو یہ چار کپ سوتے ہیں تقریبا تو یہ میں نکال لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ چاول صاف ہوئے ملتے ہیں ہمیں صاف نہیں کرنے پڑتے ہیں یہ میں نے چاول نکال لی ہے اور یہ ہماری پیاز جو ہے براؤن ہو گیا تو ہم اس کے اندر چکن ڈال لیتے ہیں اوئل کے اندر جو ہے فرائے کریں تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا چکن وائٹ سا ہو جائے تھوڑی در آپ نے اسے بھوننا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر لسن ادرہ کا پیسٹ ڈال لیں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم پھر تھوڑی در اور چکن کو بھونیں گے لسن ادرہ کے پیسٹ کے ساتھ تاکہ جو اس کی کچین ہے جو اس کے اندر جو جرسیم جو بادی وغیرہ وہ سب ختم ہو جائے تو یہ میں نے ڈال لیا اس کو تھوڑی در بھون لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر جو بریانی مسالہ ہم نے یوز کرنا ہے وہ ڈال لیں گے اور اس کے اندر پھر ہم چکن کو بھونیں گے تاکہ جو اس کا بریانی کا فلیور ہے وہ چکن کے اندر تک چالا جائے تو اس مسالے کے اندر آپ نوٹ کیجئے کہ ایک آلو بخارہ ہوتا ہے وہ آپ ضرور ڈالیے گا اس سے بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ مسالہ ڈال لیے میں نے تو اب ہم اس کو تھوڑی در اور بھونیں گے جب تک ہمارا چکن تھوڑا گل نہیں جاتا اور یہ مسالے جو ہیں یہ صحیح اچھے سے جو ہے بریانی کے اندر اور چکن کے اندر تک جذب ہو جائیں تاکہ بہت زبردست ہمیں فلیور ملے اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا مسالہ نیچے سے لگنے شروع ہو گیا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا مسالہ ہے وہ نیچے چپکے گا نہیں اور آپ کی جو بریانی وہ جلے گی نہیں بلکر وہ فریش رہ گی تو یہ پانی تھوڑا سا ایٹ کر لیں بہت زیادہ ایٹ نہیں کرنا اور مسالے کو ایسے بھونتے رہے آپ جو ہے اسی کے ساتھ جو ہم نے اپنے مسالے نکال کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ایٹ کر لیتے ہیں پھر ہم نے شروع میں تھوڑے اپنے مسالے لیے تھے تھوڑا ایکسٹر سپائسی بنانے کے لیے اس کو تو یہ ہم نے اس میں شامل کر لیا اب اس کو تھوڑی در ہم اور بھونتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم اور انگریرینز بغیرہ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بہت ہی زبردست سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں دعی ڈالتے ہیں تو دعی ڈالنے سے پہلے جو ہے اس آنچ کو آپ ہلکا کر لیں نہیں تو آپ کا جو دعی ہے وہ ایک دم سے جل جائے گا جو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں تو آنچ ہلکی کر کے آپ اس میں دعی ڈالیں اور پھر اس کو تھوڑا سا ہم لوگ مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر جو ہم نے ٹیمارٹر کاٹ کے رکھی میں وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں گے اور پھر اس کو جو ہے ہم تھوڑی دیر ڈککن لگا کے تھوڑی دیر پکائیں گے تاکہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ صحیح سے گل جائیں اور ان سے جو ہے ایک پیش سا تیار ہو جائے اور ہمارا بریانی مسالہ بن جائے گا جو پھر ہم دم کے لیے آگے استعمال کریں گے تو یہ اس کے لئے ٹیمارٹر بھی شامل کر لی ہیں اب ہم جو ہے ان کو تھوڑی دیر آنچ دیز کر کے جو ہے پکا لیں گے اور ٹیمارٹر کو صحیح اچھی طرح سے گل آ لیں گے تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے میں اور بھی ایسی ریسپیز لے کے آتا رہوں گا تو آپ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کو انشاءاللہ میرے چینل سے بہت فائدہ ہوگا تو ہم اس کو بند کر کے رکھ دیا ہے جب تک کہ ہمارے ٹرمارٹر گل رہے ہیں تو یہ جو ہم نے پانی اُبلنے رکھا تھا چاولوں کے لیے اس کے اندر ہم تھوڑا سا گھی ایٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ آئل ڈالیں ایسا ہی ہوگا کہ جو آپ کی چاول ہیں وہ بہت زیادہ کھلے کھلے بنیں گے اور وہ آپس میں چپ کریں گے نہیں ایک اور آپ کو بعد میں بتاتا چلوں کہ جب آپ اپنے چاولوں کو دھو رہے ہوں تو آپ انہیں گرم پانی سے دھویں اور ان کو جو ہے تھوڑی دیر گرم پانی میں پڑا رہنے دے تقریباً پانچ ایک منٹ اس کے بعد جو ہے آپ پھر ان چاولوں کو نکالیں اور فل تھنڈے پانی میں بگ ہو کے رکھ لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو چاول ہیں وہ بہت زیادہ برداز کھلے ہوئے بنیں گے اور وہ ہر دانہ جو ہے صحیح لمبا لمبا ہو جائے گا اور آپ نے چاولوں کو دھوتے وقت صحیح سے دھونا ہے تاکہ ان کے اندر جو ڈسٹ وغیرہ یا جو بھی سٹارچ وغیرہ وہ سب بہ جائے کیونکہ بعض ہر لوگ ہوتے ہیں وہ چاولوں کو صحیح سے دھوتے نہیں ہیں تو وہ بہت سارے ملد ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ ساتھ چپکی رہ جاتی ہے تو آپ صحیح سے چاولوں کو دھویں تو یہ میں نے چاولوں کو صحیح سے دھو لیا اب ہم ان کو جو ہے جو ہم نے پانی ابلنے رکھا تھا اس میں ڈال لیں گے اور ان کو ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر چاولوں کو ابلنے دینا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ پانی کا نمک چیک کریں اگر نمک کام ہے تو یہ ٹائم ہے کہ آپ چاولوں میں نمک ڈالیں آپ نمک ڈالیں گے تو وہ ایک دم سے بہت تیز نہیں ہوگا لیکن آپ تھوڑا تھوڑا ایٹ کر کے ڈالیں اور چیک کرتے رہے کہ جب آپ کو لگے پانی میں جو نمک ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو بس پھر آپ چھوڑ دیں اور جو ہے آپ نمک ایڈ نہ کریں تو یہاں پہ تھوڑا سا نمک کم ہے میں اس کے اندر اور شامل کر لیتا ہوں اور اب ہم نے ان کو اتنا گلانا ہے کہ بھئی ان کے اندر جو ہے ایک کرنی رہے یہ فل جو ہے گلنے نہیں چاہئے تو جب تک ہمارے چاول اوبر رہے ہیں تب تک ہم یہ بریانی کا کلر جو ہے اسے مکس کر لیتے ہیں تو یہ میں نے چھوڑے سے کپ کے اندر تھوڑا سا پانی لیا اور اس کے اندر کلر ہم نے شامل کر لیا اور اس سے رکھ دیتے ہیں جب ہمارا دم کا وقت آئے گا پھر ہم جو ہے اس کلر کو ڈالیں گے تو یہ میں چاولوں کو نکال کے چیک کر لیتا ہوں یہ ابھی تھوڑے سے سخت ہے ابھی صحیح سے گلے نہیں ہیں ہم نے فل نہیں گلانا جیسے میں نے پہلے کہا بس ایک کنی ہم نے چھوڑنی ہے تو تھوڑی دیر اور اس سے ہم پکاتے ہیں اور جب یہ ہمارے چاول ریڈی ہو جائیں گے پھر ہم ان کو انشاءاللہ دم کے لیے آگے لگا دیں گے ان سے دم تو یہ ہمارے چاول جو ہے یہ تقریبا یہ دیکھیں آپ جو ہے یہ اب ٹوٹ رہے دانا اور یہ آلموس گل گیا لیکن فل نہیں گلہ تو اب ہم ان کا جو پانی ہے وہ پھینک دیتے ہیں یہ ایک جالی سی ہے جس سے ہم پانی نکال لیں گے اور چاول جو ہے وہ ہمارے ڈرائے ہو جائیں گے اور ان کا سارا پانی جو ہے وہ نکل جائے گا تو یہ کرنے کے بعد جو ہے ہم پھر ہمارا مسالہ بھی آلموس بس تیار ہو گیا ہے اور اس میں بھی آپ نے نمک چیک کر لیں جتنے بھی مسالے ملتے ہیں ان کے اندر نمک جو ہوتا ہے آرریڈی ڈالا ہوتا ہے لیکن آپ پھر بھی نمک چیک کر لیں کہ اگر آپ کو نمک کم لگے مسالے میں تو آپ اس میں نمک ڈال لیں تو ہمارا مسالہ جو اتیار ہو گیا ہے اب ہم ان کی اوپر چاولوں کی ایک تیار لگا لیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں وہ ڈبل تیار لگاتے ہیں لیکن آپ بس نیچے مسالہ رکھ کے اوپر تیار لگا لیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یقین مانے آپ کی بریانی بہت ہی زبردست بنے گی اور جو اس کے ساتھ صحیح کلر رہیں گے جیسے وہ تصویر میں کلر بنا ہوتا ہے نا تصویر میں کلرز آ رہے ہوتے ہیں بلکل ویسے کلرز آئیں گے تو یہ میں نے چاولوں کو پھیلا لیا ہے اور اس کی اوپر جو ہے ہم تھوڑا وہ بریانی کا کلر جو ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ ڈال لیں اور آپ نے سب چاولوں کی اوپر بریانی کلر کو نہیں ڈالنا بلکہ دو تین جگہ لیں اور وہاں پہ آپ ایسے لائنے ڈالیں اور انہی کی اوپر دوبارہ آپ ڈالیں گے آپ نے ڈالنا ہے لیکن سب چاولوں کو cover up نہیں کرنی تو اس سے آپ کے سب چاول ایک جیسے ہو جائیں گے تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کو ہر طرح کے ہر رنگ کے چاول ملیں گے یہ میں نے تھوڑا سا fresh جو ہے پودینہ کاٹ کے رکھا ہوا تھا یہ اس کی اوپر میں نے ڈال لیا ہے اسی کے ساتھ جو ہم تھوڑا سا اس کی اوپر جو بریانی مسالہ تھا وہ میں نے تھوڑا سا بچا کے رکھ لیا تھا وہ ہم اس کی اوپر چھڑک لیں گے اس سے یہ ہے کہ اس میں جو نا چاولوں میں بہت جیسے بردست سا ایک ایک ایکسرا ٹیسٹ اور پانچ آ جائے گا تو آپ یہ ضرور کیجئے اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو دم لگا دیں گے اور ہم نے ان کو پندرہ منٹ جو ہے چاولوں کو پکانا ہے تو یہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم دم کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے چاول بنے تو جی بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی اور ہمارے چاول صحیح سے پک گئے ہیں گل گئے ہیں اور جو ہے دانے بھی صحیح نکھر گئے ہیں پھول گئے ہیں اور یہ دیکھیں جی صحیح زبردست کلر آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب بہت ہی پیارا فلیور آ رہا ہے خوشبو آ رہی ہے بھئی میں تو بس چلتا ہوں یہ بریانی کھانے تو یہ میں بریانی نکال کے سرف کر لیتے ہیں تو آپ اسی طرح کیجئے آپ ساری بریانی کو مکس نہ کر دیں بلکہ چاولوں کو ایسی رہنے دیں اور جب آپ پلیٹ میں ڈش آؤٹ کریں پھر آپ ہر طرح کے چاول اٹھائیں وائٹ بھی ڈالیں اور یہ جو وائٹ چاول ہوں گا یہ ان میں بھی فلیور ہوا کیونکہ ہم نے جب انہیں عبالا تھا تو پانی میں ہم نے مسالے ڈالے تھے تو یہ ماں سمجھئے گا کہ یہ وائٹ چاول ہیں تو ان میں کوئی فلیور نہیں ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پلیس اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور یہ ریسپی پسند آئے تو آکھے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگیے ملتے ہیں آپ سے نیکس ریڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ